بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت 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 رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس طرح کپڑے کے نکچ و نگار گز جاتے ہیں اور مان پڑ جاتے ہیں ایسی طرح اسلام بھی ایک زمانے میں مان پڑ جائے گا یہاں تک کہ کسی شخص کو یہ علم تک نہ رہے گا کہ روزہ کیا چیز ہے اور صدقہ و حج کیا چیز ہے ایک شب آئے گی کہ قرآن سینوں سے اٹھا لیا جائے گا اور زمین پر اس کی ایک آیت بھی باقی نہ رہے گی متفرق طور پر کچھ بوڑے مرد اور کچھ بوڑی عورتیں رہ جائے گی جو یہ کہیں گے ہم نے اپنے بزرگوں سے یہ کلمہ لا الہ الا اللہ سنا تھا اسی لئے ہم بھی یہ کلمہ پڑھ لیتے ہیں حضرت حضیفہ رضی اللہ عنہ کے شاگرد سیلا نے پوچھا جب انہیں روزہ صدقہ اور حج کا بھی علم نہ ہوگا تو بھلا صرف یہ کلمہ انہیں کیا فائدہ دے گا حضرت حضیفہ رضی اللہ عنہ نے اس کا کوئی جواب نہ دیا انہوں نے تین بار یہی سوال دھورایا حضرت حضیفہ رضی اللہ عنہ اعراض کرتے رہے اور ان کے تیسری مرتبہ اسرار کے بعد فرمایا سیلا یہ کلمہ ان کو دوزک سے نجات دلائے گا حضرت ابو حریر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے کلمہ لا الہ الا اللہ کہا اس کو یہ کلمہ ایک دن یوم قیامت میں ضرور فائدہ پہنچائے گا نجات دلائے گا اگرچہ اس کو کچھ نہ کچھ سزا پہلے بھگتنا پڑے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا میں تمہیں دو وسیعت نہ بتاؤں جو حضرت نو علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کی تھی صحابہ نے عرض کیا کہ ضرور بتائیے ارشاد فرمایا حضرت نو علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو وسیعت میں فرمایا میرے بیٹے تم کو دو کام کرنے کی وسیعت کرتا ہوں اور دو کاموں سے روکتا ہوں ایک تمہیں تمہیں لا الہ الا اللہ کے کہنے کا حکم کرتا ہوں کیونکہ اگر یہ کلمہ ایک پڑھلے میں رکھ دیا جائے اور تمام آسمان و زمین کو دوسے پڑھلے میں رکھ دیا جائے تو کلمہ والا پڑھلہ جھک جائے گا اور اگر تمام آسمان و زمین کا ایک گھیرا ہو جائے تو بھی یہ کلمہ اس گھیرے کو توڑ کر اللہ تک پہنچ کر رہے گا اور دوسری چیز کا حکم دیتا ہوں وہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہی کا پڑھنا ہے کیونکہ یہ تمام مخلوق کے عبادت ہے اور اسی کی برکت سے مخلوقات کو روزی دی جاتی ہے اور میں تم کو دو باتوں سے روکتا ہوں شرک سے اور تکبر سے کیونکہ یہ دونوں برائیہ بندوں کو اللہ تعالیٰ سے دور کر دیتی ہے حضرت ترحہ بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں ایک ایسا قلمہ جانتا ہوں جسے ایسا شخص پڑھے جس کی موت کا وقت قریب ہو تو اس کی روح جسم سے نکلتے وقت اس قلمہ کی بدولت ضرور رہت پائے گی اور قلمہ اس کے لئے قیامت کے دن نور ہوگا وہ قلمہ لا الہ الا اللہ ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر وہ شخص جہنم سے نکلے گا جس نے لا الہ الا اللہ کہا ہوگا اور اس کے دل میں ایک جو کے وزن کے برابر بھی بھلائی ہوگی یعنی ایمان ہوگا پھر ہر وہ شخص جہنم سے نکلے گا جس نے لا الہ الا اللہ کہا ہوگا اور اس کے دل میں گندم کے دانے کے برابر بھی خیر ہوگی یعنی ایمان ہوگا پھر ہر وہ شخص جہنم سے نکلے گا جس نے لا الہ الا اللہ کہا ہوگا اور اس کے دل میں ذرہ برابر بھی خیر ہوگی حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ رشاد فرماتے ہوئے سنا کہ روح زمین پر کسی شہر گاؤں سرحا کوئی گھر یا خیمہ ایسا باقی نہیں رہے گا جہاں اللہ تعالیٰ اسلام کے کلمے کو داخل نہ فرما دے ماننے والے کو کلمہ والا بنا کر عزت دیں گے نہ ماننے والے کو زلیل فرمائیں گے پھر وہ مسلمانوں کے ماتحد بن کر رہیں گے حضرت ابو لیلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان سے ارشاد فرمایا ابو سفیان تمہاری حالت پر افسوس ہے میں تمہارے پاس دنیا و آخرت کی بھلائی لے کر آیا ہوں تم اسلام قبول کر لو سلامتی میں آ جاؤں گے موسیقی موسیقی